اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنزیل احمد اور آپ دہ رہے ہیں تینٹیو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ دراز ڈوٹ پی کے پر اپنے پروڈکٹس کو اپلوڈ کر کے وہاں پر کس طرح سے سیل کر سکتے ہو اور کس طرح سے آپ دراز ڈوٹ پی کے سے پیسے کم آ سکتے ہیں دوستو آپ آج کی یہ ویڈیو دیکھتے رہی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ دراز ڈوٹ پی کے پر اپنا سٹور بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد وہاں پر کس طرح سے اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کر کے وہاں سے انکم حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہی ہے کہ آج کیسے ویڈیو میں ہمیں اسی کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر میں آپ کے لیے لات رہتا ہوں اس طرح کی ویڈیو تو چلیے دوستو آج کی جو ویڈیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دراز کا جو سیلر اکاؤنٹ ہے اس کو بنانے کا فائدہ سب سے پہلے آپ کو سننا بہت ضروری ہوگا کیونکہ دراز کا سیلر اکاؤنٹ کا بنانے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا وہ چیز جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے دوستو نورملی جب ہم اپنا ای کامرہ سٹور ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈومین چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد اپنے جو اکاؤنٹ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب جا کے ہمیں ایسیو وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے جو ای کامرہ سٹور پر زیادہ سے زیادہ ٹروفی کا سکے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو بالکل فری آف کاسٹ ایک فارم آئے گا اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ کا جو دراس کا سیلر اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے پروڈکٹس جو بھی آپ کے پاس ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہو وہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد وہاں پر کیا ہوگا ٹریفک آئے گی آنے کے بعد آپ کو ایسیو وغیرہ کرنے کی بھی ضرور نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس کوئی اپنا چینل ہے یا فیس بک پیج ہے یا آپ کے پاس کوئی بلوگ سپورٹ ہے تو وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہو پروڈکٹس لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو ٹریفک کی بھی ٹینشن لینے کی ضرور نہیں کیونکہ دراس جوڑ پی کے آپ کے جو سٹور پر ٹریفک علاہ کے آپ کو خود با خود دے گا اب آپ نے اس کو بنانا کیس طرح سے دوسر ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک آپ کو دی گئی ہے آپ نے اس لنک کو فالو کر کے اس پیج پر آ جانا ہے اس پیج پر جب آپ آؤگے تو وہاں پر آپ کو آپ کا فرس نیم پوچھے گا لاس نیم پوچھے گا آپ نے بالکل اسی طرح ہی منشن کرنا ہے جس طرح سے آپ کے آئی ڈی کارڈ پا لکھا ہوگا فرس نیم لاس نیم لکھنے کے بعد ایمیل لکھنی ہوگی اپنا فون نمبر لکھنا ہوگا لکھنے کے بعد اس تو آپ نے جو فارم ہوگا سارا کا سارا وہ فیل کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی ایک کوپی سکین کر کے وہاں پر اپلوڈ کرنی پڑے گی جب آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی ایک کوپی اپلوڈ کر دو گے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک بینک اکاؤنٹ جس کے اندر آپ پیمٹ اپنی ریسیف کرنا چاہتے ہو فرد کریں اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ وہاں پر سیل کیا سیل کرنے کے بعد دراز جو ہوگا اس کے پیسے اس بائر سے جا کے خود وصول کرے گا اس کے بعد آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا دوسرے اس معاملے میں آپ دراز جوٹ پی کو کافی زیادہ آماندہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جتنی بھی پیمٹ بنتی ہوگی وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اٹومیٹکلی ٹرانسفر کر دے گا اس لیے آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوگا دوسرے اس بینک اکاؤنٹ کی بھی آپ نے ڈیٹیل وہاں پر پٹ کر دینے پٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے ایک بینک اکاؤنٹ کے چیک کی ایک سکین کاپی وہاں پر اپلوڈ کرنی پڑے گی جب آپ سکین کاپی اپلوڈ کرو گے وہاں پر آپ کا جو آپ بھی آپ کا دراز سیلر کا اکاؤنٹ ہوگا وہ دو دن پینڈنگ میں پڑا رہنے کے بعد آپ کا دو دن کے اندر اندر وہ ویریفائی ہونے کے بعد آپ کا جو سٹور ہوگا وہ لائف ہو جائے گا بس آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بھی پیسے نہیں آپ کو پے کرنے آپ کے پاس کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہو اگر آپ کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ ہے جس نام سے آپ نے بنایا ہے اسی نام کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی اور کا نیم سے سیلر اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے بعد جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کسی اور کے نیم سے ہو اس طرح نہیں ہونا چاہیے دوستو یہ جس نام سے آپ نے سٹور بنائے ہوگا اس کی نام سے بینک آکانٹ ہونا چاہیے بے شک اس کے اندر کسی کوئی بھی پیسے نہ ہو بس آپ نے جس وہاں پر بینک کی ڈیٹیل پٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی جتنی بھی پیسے ہوں گے اس بینک آکانٹ کے اندر آ سکیں آپ نے اپلوڈ کر دینے اپلوڈ کرنے کے بعد وہاں پر کیا ہوگا کہ دو دن پینڈنگ میں پڑے رہنے کے بعد آپ کا جو سٹور ہوگا وہ لائف ہو جائے گا اس کے کے لیٹر پروڈکٹس وہاں پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہینڈ فریز آج جاتا ہے چارجز آجاتے ہیں اور اسی طرح موبال کے کیس وغیرہ آجاتے ہیں یا پروٹیکٹر وغیرہ آجاتے ہیں آپ نے کیا کہنا جسٹ ان کو بائے کرنا ہے کسی بھی جہاں سے آپ کو ان تھوڑے سے سستے مل جائیں تو آپ نے کیا کہنا ہے وہاں سے بائے کر کے اپنے پاس اپنے وائر ہوس میں رکھ لینے ہیں لکھنے کے بعد ان کی پکچر اچھی طرح سے لے لینے ہیں پکچر لینے کے بعد اپنے جو سٹور پر اپلوڈ کرنا ہے مکمل ڈی 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 ڈ کے ساتھ وہاں پر اپنے اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنا جو مارجن ہے وہاں پر رکھ کر آپ نے وہاں پر کیمہ جو ہوگی ان کی پوٹ کر دینا ہے اب جب آپ وہاں پر لائیو کرو گے اپنا جو بھی جتنے بھی پروڈکٹس ہوں گے ان کو لائیو کرو گے کرنے کے بعد تقریباً ون ویک کے اندر اندر آپ کے جو سیلر اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر آپ نے جو سٹور بنایا ہوگا وہاں پر بائیر آنا شروع ہو جائیں گے میں نے دوستو ابھی تھوڑے دن پہلے اپنا سیلر اکاؤنٹ بنایا تھا صرف اسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کتنے دنوں میں کام کرتا ہے تو تقریباً وہاں پر مجھے دو آرڈرز ابھی تک مصول ہو چکے ہیں تقریباً تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں وہاں پر تو دو آرڈر کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ جو آپ کو خود جا کے بائی کرتے ہو تو آپ وہ چیزیں یہاں پر سیل کر سیتے ہیں کچھ بھی ہوگا جو نیو میں آپ بائی کر کے یہاں پر سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ پکچرز اپلوڈ کر کے وہاں پر ٹائٹل لے کر ڈسکریپشن لے کر اور اپنی پرائیس جو آپ اپنے مارجن رکھ کر وہاں پر اپلوڈ کر دیں کرنے کے بعد جتنے بھی بائیرز ہوں گے آئیں گے وہ آپ کی جو پرڈکٹ ہیں ان کو وزٹ کریں گے وزٹ کرنے کے بعد آپ کے جو پرڈکٹ چکف ہوں گے وہ بائی کر لیں گے کچھ اور آپ سے جو بھی کونٹیکٹ بگرا کریں گے آپ وہاں پر آنسر دیجئے گا تو آپ کے جو جتنے بھی پرڈکٹ ہوں گے وہ جلد سے جلد سیل ہو جائیں گے اور آپ کے جو پیسے ہوں گے وہ اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ بے آنگے جتنی بھی آپ نے پرڈکٹ سیل کیے ہوں گے وہ ہر پندرہ دنوں کے بعد آپ کی بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے مطلب منت کے اندر دو مرتبہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ آپ نے وہاں پر اپلوڈ کیا ہوگا اس کے اندر دو مرتبہ بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے یعنی کہ آپ پیمنٹ کی ٹینشن مت لیجئے گا کیونکہ منت کے اندر دو دفعہ جتنے بھی پرڈکٹ سے ہوں گے فرض کریں آپ نے ون ہنڈڈ روپیز کی کوئی بھی پرڈکٹ سیل کیا تو وہ ون ہنڈڈ روپیز جو ہوگا اس میں دراز اپنا مارجن رکھنے کے بعد پندرہ دنوں کے بعد آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں دکھر ہوں گا کہ آپ کو آج کیسے ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو اگر ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر سکرین پر شو ہونے والی ویڈیو سے نہیں دیکھنے ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں چینل سبسکرائب بنے کے لئے اس بٹن پر کلک کر سکتے ہیں فانلی دوستو تھنکس فر اچنگ بلتا ہے نیسے ویڈیو